شارعہ سماوہ اور رویان کو مطبق کی طرف گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی دیوان خانے میں بیٹھا برسک فوراں اٹھ کھڑا ہوا میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے آگے بڑھ کر اس نے حویلی کا صدر دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک مسلح جوان کھڑا تھا جو برسک کو دیکھتے ہی مغاتب کر کے کہنے لگا میرے عزیز کیا امیر اسماعیل گھر پر ہیں برسک نے دروازہ سارا کھول دیا ذرا سا ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ اندر آ جائیں امیر اندر دیوان خانے میں بیٹھے ہیں اس پر وہ مسلح جوان اندر داخل ہوا برسک اسے لے کر دیوان خانے میں داخل ہوا آگے بڑھ کر اس نے سب سے مسافہ کیا پھر ایک خالی نشست پر بیٹھ گیا اور اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابن قاسم آپ کو امیر المومنین حارون و رشید نے طلب کیا ہے دیوان خانے میں بیٹھے سب لوگ فکر مند ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے اس موقع پر اسماعیل نے اس مسلح جوان کو مخاطب کیا خیریت تو ہے کیا معاملہ ہے آنے والا کہنے لگا امیر امیر المومنین کے پاس اس وقت وزیر جعفر بیٹھا ہوا ہے ایک دن پہلے آپ اور ابراہیم موسلی کا جو معاملہ ہوا تھا میرے خیال میں امیر المومنین نے اسی سلسلے میں آپ کو طلب کیا ہے اس لیے کہ ابراہیم موسلی کے سلسلے کی شکایت وزیر جعفر نے امیر المومنین سے کر دی ہے اور اسی سلسلے میں امیر المومنین نے آپ کو طلب کیا ہے این اسی موقع پر دروازے کی اوڈ میں رہتے ہوئے شاریہ نمودار ہوئی اور ہاتھ کے اشارے سے اس نے برسک کو باہر بلایا برسک اٹھ کر جب باہر نکلا تو دروازے سے پیچھے ہٹ کر شاریہ نے اسے محاطب کیا کون آیا ہے کیا معاملہ ہے اس پر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے برسک نے کہا بھائی کو امیر المومنین نے طلب کیا ہے آنے والا مسلح جوان کہہ رہا تھا کہ بھائی کا جو جھگڑا ابراہیم موسلی سے ہوا تھا اسی سلسلے میں امیر المومنین نے بلایا ہے جعفر برمکی نے بھائی کی شکایت کی ہے جعفر برمکی اس وقت امیر المومنین کے پاس ہے اسی سلسلے میں بھائی کو وہاں بلایا گیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد برسک واپس دیوان خانے میں چلا گیا شاریہ پیچھے ہٹ گئی تھی آنے والے مسلح جوان کو مہاتب کرتے ہوئے اسماعیل نے کہا تم چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے گسر کی طرف آتا ہوں اس پر وہ مسلح جوان اٹھا اور حویلی سے نکل گیا اسماعیل بھی دیوان خانے سے نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے قاسم، ابراہیم، برسک اور اطریف نکل آئے تھے مطبق سے شاریہ، سماوہ اور رویان بھی نکل کر ان کے سامنے آ گئی تھی اس موقع پر قاسم نے اسماعیل کو مہاتب کیا بیٹے، مجھے یہ معاملہ سنجیدہ لگتا ہے میں اور ابراہیم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں بلکہ اطریف بھی ساتھ چلے گا اسماعیل نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا پھر کہنے لگا بابا، آپ سب گھر پر رہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جاتا ہوں، معاملے کو نمٹا کر آؤں گا اس موقع پر شاریہ چند قدم آگے بڑھی اور اسماعیل کو مہاتب کرتے ہوئے کہنے لگی آپ اکیلے جانے پر کیوں اسرار کر رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کر جائیں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں اطلاع تو ہوگی کہ کیا معاملہ ہوا ہے اس پر اطریف بولا کوئی نہ جائے شاریہ کا کہنا درست ہے میں خود اسماعیل کے ساتھ جاؤں گا آپ لوگ فکر مند نہ ہوں مجھے امید ہے کہ معاملہ احسن طریقے سے نمٹے گا اس کے بعد اسماعیل اپنے باپ سے اجازل لے کر وہاں سے نکلا اور اطریف بھی اس کے ساتھ تھا دونوں حویلی سے نکل کر دریائے دجلہ کے کنارے خلیفہ کے کسر کا رخ کر رہے تھے اسماعیل اور اطریف دونوں جب کسر کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہاں سارے امائدین سلطنت کے علاوہ سالار، قاضی، مشیر، وزیر اور سب بیٹھے ہوئے تھے سب سے پیچھے ایک خالی نشست پر اطریف بیٹھ گیا اسماعیل بن قاسم آگے بڑا جس نشست پر حارون و رشید بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب گیا پھر اپنی تلوار اس نے بینعام کی اور وہ تلوار اس نے حارون و رشید کے پاؤں کے قریب رکھتے ہوئے کچھ سوچا پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہوا اس کے بعد انتہائی انکساری میں وہ حارون و رشید کو محاطب کر کے کہنے لگا امیر المومنین اگر مجھے میری کسی غلطی کی کوتاہی کسی جرم کی سزا دینے کے لیے اس قسر میں طلب کیا گیا ہے تو میں نے اپنی تلوار آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے اپنے آپ کو نہتہ کر دیا ہے آپ میرے مطلق جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے آخری ہوگا اور قابل اعترام ہوگا حارون و رشید اپنی جگہ پر اٹھا اسماعیل کی تلوار اٹھا کر کمر سے بندے میان میں ڈالی پھر جعفر برمکی کے این سامنے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تمہاری نشست خالی پڑی ہے بیٹھو پھر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اسماعیل آگے بڑھ کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا پھر فوراں اٹھ گیا اور دوبارہ حارون و رشید کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا امیر المومنین آپ کے حکم کا اعتباہ کرتے ہوئے میں نشست پر بیٹھ تو گیا ہوں لیکن پھر آپ کے سامنے آن کھڑا ہوا ہوں امیر المومنین اگر میں آپ اور امائدین سلطنت کی نگاہوں میں ابراہیم موصلی کے حادثے کے سلسلے میں مجرم ہوں تو پھر ایک مجرم کی حیثیت سے میں بیٹھنے کے بجائے آپ کے سامنے کھڑا رہنا پسند کروں گا اور کھڑا ہو کر ہی آپ کا فیصلہ سننا چاہوں گا حارون و رشید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر اسماعیل نے اپنے بائیں جانب بیٹھے جعفر برمکی کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہت تھی شاید وہ اسماعیل کے ان الفاظ اور اس کی حالت پر خوش ہو رہا تھا پر جلد ہی جعفر برمکی کی ساری خوشی اس کا سارا تنزیہ پن جاتا رہا اس لیے کہ اس کے کانوں میں خلیفہ حارون و رشید کی آواز سنائی دی اس نے اسماعیل کو محاطب کر کے کہا اسماعیل میں دوبارہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی نشست پر بیٹھ جاؤ اور اب اس نشست سے اٹنا نہیں میں جانتا ہوں تم اپنے بڑھوں کے فرمابردار اور حکم کا اعتباہ کرنے والے ہو بیٹھو تا کہ میں گفتگو کا آغاز کروں اسماعیل دوبارہ نشست پر بیٹھ گیا کچھ دیر خاموچی رہی پھر قسر کے اس کمرے میں خلیفہ حارون و رشید کی آواز گنجی قسر میں بیٹھے سارے لوگوں کو محاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا عزیزان من اسماعیل بن قاسم اور مغنی ابراہیم موصلی کے درمیان تنازع اٹھا ہے اس کی تفصیل میں نے تم سب سے کہہ دی ہے اس حادثے سے متعلق سب سے پہلے شکایت جعفر برمکی نے کی ہے جعفر نے اسماعیل بن قاسم پر کچھ الزامات لگائے تھے جعفر ابراہیم موصلی کے حق میں بولا تھا پر میں کسی ایک شخص کی بات پر یقین نہیں کرتا میرے اپنے آدمی یہ سارے معاملے کی تحقیق کر چکے ہیں اور مجھے اس کی تفصیل بھی بتا چکے ہیں اس حادثے کا فیصلہ کرنے سے قبل میں آپ سب لوگوں پر یہ واضح کروں کہ شاعر اگر ورازیوگ میں آب جو کا کلام ہوتا ہے تو ایک مجاہد لباس نور میں رنگ اور روشنی کا دامل لیے سہر جیسا ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم سب بھی اس سمر سے آگاہ ہو کہ مغنی ابراہیم موصلی جہاں ایک کمدہ مغنی ہے وہاں ایک اچھے پائے کا شاعر بھی ہے پر ایک بات اپنے ذہن میں سب بٹھا کے رکھیں اگر ایک شاعر عہدِ گزشتہ کا رفیق ہے تو ایک مجاہد موجِ گرداب کا تلاتم ہوتا ہے مجھے شکایت کی گئی تھی کہ اسماعیل بن قاسم نے ابراہیم موصلی جیسے مغنی اور شاعر کی احانت اور بیستی کی ہے جس نے یہ شکایت کی ہے میں اس کی اس شکایت سے قطعی اتفاق نہیں کرتا جو معاملہ ہوا ہے اس میں حقیقت میں ایک مغنی ایک شاعر نے جس کا مدہ صرف دولت جمع کرنا ہے جس کا مقصد اپنے ذاتی خزانوں کو برنا ہے اس نے ایک لا جواب ایک بمثال ایک بیداغ سالار کی احانت کی ہے اسماعیل بن قاسم جس وقت نجار کی عجرت طلب کرنے کے لیے ابراہیم موصلی کے پاس گیا تھا تو ابراہیم موصلی کو اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سالار کا استقبال کرنا چاہیے تھا اس کی پہلی طلب پر فوراں نجار کی عجرت اس کے حوالے کر دینے چاہیے تھی لیکن موصلی نے ایسا نہیں کیا اور ایسا نہ کر کے اس نے انتہائی گستاہی انتہائی نافرمبرداری کا اظہار کیا ہے جو کسی طور قابل قبول نہیں ہے اس موقع پر اسماعیل بن قاسم سے بھی ایک غلطی ہوئی جس وقت ابراہیم موصلی نے غریب لاچار اور مفلس نجار کا ایک ماہ کا محافظہ اور عجرت دینے سے انکار کر دیا تھا اس وقت اسماعیل کو چاہیا تھا کہ اپنا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کرتا اور ابراہیم موصلی کے مو پر ایسا تماشا مارتا کہ وہ بل کھاتا ہوا اپنے ہی دیوان خانے کی دیواروں سے ٹکراتا پھر میں خوش ہوتا اتمنان کا سانس لیتا لیکن اسماعیل نے ایسا نہیں کیا یہ اس کی غلطی ہے اسے یہ بھی چاہیے تھا کہ دوگنا محافظے کی بجائے اس نجار کی عجرت کے سلسلے میں دس گناہ زیادہ محافظہ ابراہیم موصلی سے وصول کرتا اس لیے کہ ایک مجاہد سے ناحق گستاہی کرنے والا اس سے بھی زیادہ بتر سلوک کا حق دار ہے میں تم سب کے سامنے یہ آیاں کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر خواہ وہ میرے سامنے گاگر میرا دل خوش کرنے والا ہی کیوں نہ ہو میری محفلوں کی جان ہو کیسا بھی ہو کتنے بھی بائے کا مغنی ہو کتنا ہی بڑا شاعر ہی کیوں نہ ہو میں اسے اپنے ہر سالار سے انتہا درجے کا کم تر خیال کرتا ہوں مغنی اور شاعر اگر محفلوں اور مجلسوں کو گرماتے ہیں مشاعروں کو بھڑکانے والے ہیں تو میرے سالار ماں بینوں بیٹیوں کی عزت اور ان کی عبروں کے رکھوالے ہیں اسلامی سلطنت کی سرحدوں کے نگبان اور چوپال ہیں میری ایک اور بات یاد رکھیے گا خداوند کندوس دو آنکھوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا ایک وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے آنسو بہائے اور دوسری وہ آنکھ جو خود جاگے اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرے اب میں آپ لوگوں پر ایک اور انکشاف کروں جس وقت جعفر برمکی نے مجھ سے اسماعیل بن قاسم کے حلاف اور ابراہیم موصلی کے حق میں شکایت کی تھی اس سے پہلے ہی میرے مخبروں نے پورے حالات سے مجھے آگاہ کر دیا تھا اور جعفر برمکی کی شکایت سے پہلے ہی میں ابراہیم موصلی کے ساتھ سے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا ابراہیم موصلی اس وقت کسر میں موجود ہے لیکن آپ لوگوں کے اندر نہیں بیٹھا ہوا میں اسے طلب کرتا ہوں اس کے لیے میں سزا بھی تجویز کر چکا ہوں اور جب وہ کسر میں آئے گا تو آپ لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں اس کے لیے کون سی سزا تجویز کر چکا ہوں اس کے ساتھ ہی حارون رشید نے اپنے حاجب دوئم فضل بن ربی کو پکارتے ہوئے ابراہیم موصلی کو لانے کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد فضل بن ربی کسر کے اس کمرے میں داخل ہوا اس کے ساتھ شائر اور مغنی ابراہیم موصلی بھی تھا اس حالت میں کہ اس کے گلے میں آہنی توک پاؤں میں بیڑیاں تھیں سب لوگ جانتے تھے کہ ابراہیم موصلی نہ صرف یہ کہ خلیفہ حارون رشید بلکہ برمکی وزراء کا بھی پسندیدہ اور زی وقار اور حلدل عزیز شائر اور مغنی تھا لہٰذا اسے کسر کے اس کمرے میں آہنی توک اور پاؤں میں پڑی بیڑیوں میں دیکھتے ہوئے سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے سب سے زیادہ پریشان سب سے زیادہ فکر مند سب سے زیادہ بکھرا بکھرا وزید جعفر برمکی تھا جس نے حارون رشید سے اسماعیل بن قاسم کے خلاف اور ابراہیم موصلی کے حق میں شکایت کی تھی اس کا موہ ابراہیم موصلی کو دیکھتے ہوئے کھلے کا کھلا رہ گیا یہاں تک کہ کمرے میں حارون رشید کی آواز پھر گنجی عبرت کے لیے سب ابراہیم موصلی کی طرف دیکھیں یہ اس کے کردہ گناہوں کی سزا ہے اس نے دو بڑے جرم کیے ہیں ایک اس نے ناحق ایک غریب نجار کی عجرت روکتے ہوئے نائنصافی کا مظاہرہ کیا ہے حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے بے شمار دولت جمع کر رکھی ہے اور دوسرا جرم اس کا بہت بڑا اور ناقابل معافی ہے وہ یہ کہ اس نے میرے ایک سالار کے حق میں عیانت سے کام لیا اور یہ ایسا معاملہ ہے جسے میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا اسے توک اور بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں اب میں اسے زندان کی طرف بھیجنے لگا ہوں اس وقت تک یہ زندان سے باہر نہیں آئے گا اس وقت تک یہ توک اور بیڑیوں سے آزاد نہیں ہوگا جب تک اسماعیل بن قاسم اسے معاف نہیں کر دیتا اس کے ساتھ ہی اونچی آواز میں حارون و رشید نے فضل بن ربی کو حکم دیا کہ ابراہیم موصلی کو زندان خانے میں لے جا کر بند کر دیا جائے اس کے ساتھ ہی حاجب دوئیم فضل بن ربی ابراہیم موصلی کو زندان کی طرف لے گیا تھا مورخین تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم موصلی کو حارون و رشید نے واقعی پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر زندان میں ڈال دیا تھا اتنا کہنے کے بعد بڑے شفیقانہ انداز میں حارون و رشید نے اسماعیل کی طرف دیکھا پھر محبت بڑے انداز میں کہنے لگا ابن قاسم اٹھو گھر جاؤ میں جانتا ہوں تمہارے گھر والے بڑے پریشان ہوں گے بڑی بیچینی سے تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے جاؤ اپنے گھر والوں سے ساری تفصیل کہنا اور یہ بھی بتا دینا کہ حارون و رشید اپنے شائروں اور مغنیوں کی قدر ضرور کرتا ہے لیکن جو شہراء اور مغنی اگر میرے سالاروں کے مو آنے کی کوشش کریں تو پھر میرے ہاں ان کے لیے کوئی معافی اور کوئی چھوٹ نہیں ہے جاؤ اور جا کر آرام کرو اس کے ساتھ ہی حارون و رشید نے مجلس کے خاتمے کا اعلان کر دیا اسماعیل اور اطریف جب دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو دیوان خانے میں سب بڑی بیچینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے جو ہی وہ دونوں دیوان خانے میں داخل ہوئے سب فکرمندی سے ان کی طرف دیکھنے لگے تھے جب وہ دیوان خانے کے وسط میں آئے تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز شارعہ نے کیا اور وہ کسی قدر پرسکون انداز متبسم لہجے میں اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ جو آپ دونوں مسکراتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئے ہیں اس سے میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں کہ جس معاملے کے لیے آپ کسر خلافت گئے تھے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے اسماعیل مسکراتے ہوئے ایک نشست پر ہو بیٹھا اطریف بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا شارعہ تو بالکل آسودہ اور پرسکون لگ رہی تھی دوسرے سارے لوگ تجب برے انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے اس پر اسماعیل نے اپنے پہلو میں بیٹھے اطریف کو محاطب کیا اور کہنے لگا بابا جو کچھ کسر میں بیٹی اس کی تفصیل تم ہی بتاؤ اسماعیل کے کہنے پر اطریف نے ابتدا کی پھر وہ مزے لے لے کر کسر خلافت میں ہونے والی ساری کاروائی کی تفصیل کہہ رہا تھا جب وہ خاموش ہوا تب کسی قدر خوشی اور سکون کا اظہار کرتے ہوئے قاسم کہنے لگا اسماعیل میرے بیٹے جس وقت تم یہاں سے روانہ ہوئے تھے اس وقت تو میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن اندر ہی اندر میرا دل پکار رہا تھا کہ حارون و رشید تمہیں احترام دے گا تمہاری عزت تمہارے وقار میں اضافہ کرے گا یہ کہ ابراہیم موصلی کے معاملے میں تم حق پر تھے اور تم نے جو غریب اور مفلس نجار کا معافضہ اسے لے کر دیا ہے اس پر حارون خوش ہوگا مجھے حارون کے اس فیصلے سے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے تم سے یہ کہا کہ ابراہیم موصلی سے دوگنا نہیں دس گناہ عجرت کی رقم وصول کرنی تھی یہاں تک کہنے کے بعد قاسم رکا پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا بیٹے خدا گواہ ہے حارون و رشید سے ایسے فیصلے کی امید تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شائروں اور موغنیوں اور دیگر اہل فن کا بڑا قطردان بڑی عزت کرنے والا ہے لیکن ان سب کے مقابلے میں جو عزت وہ اپنے سالاروں کو دیتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں اس نے ابراہیم موصلی کو توق اور بیڑیاں ڈال کر یقیناً اپنے سالاروں کی قدر و قیمت سے آگاہ کر دیا ہے اب آنے والے دور میں ابراہیم موصلی اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا خاسم جب خاموش ہوا تب شارعہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل نے کہا آج کھانا وانا کچھ ملے گا کہ نہیں اس پر شارعہ اٹھ کھڑی ہوئی کھانا بلکل تیار ہے آپ دونوں کا انتظار ہو رہا تھا سب نے یہ سوچا تھا کہ آپ دونوں آئیں گے تب کھانا ساتھ کھایا جائے گا کھانا یہیں دیوان خانے میں لگاتی ہوں اور یہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں کھانا لانے کے لیے جب شارعہ باہر نکلی تو سماوہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر شارعہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور دیوان خانے سے نکلنے کے بعد ایک جگہ اس نے شارعہ کو رکھ دیا پھر منت کر کے انداز میں کہنے لگی آپی اگر آپ ایک بات مانے تو کہوں شارعہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگی کہہ میری بین کیا کہنا چاہتی ہے میں تیری کسی بات کو ٹالوں گی نہیں وہ بات میرے بس میں ہوئی تو کر گزروں گی اس پر شارعہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لپٹے ہی لپٹے زماوہ نے کہا آپی میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئیں اس سلسلے میں میں نے بابا سے بات کی تھی وہ کہہ رہے تھے خود آپی سے بات کر لینا اگر وہ رضا مند ہو جائے تو اس میں ہماری خوشی ہوگی آپی اس طرح میرے پاس رونک رہے گی یہاں تک بھائی برسک کا تعلق ہے تو وہ بھائی ابراہیم کے ساتھ اس کے کمرے میں سو رہے گا اس طرح ہمارے پاس بھی رونک ہو جائے گی شارعہ نے پھر سماوہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگی تم اس قدر انکساری اور آجی سے کیوں ایسی باتیں کہتی ہو میں تمہارے پاس ہی رہوں گی آج نہیں بلکہ اکثر اور بیشتر تمہارے کمرے میں ہی سویا کروں گی اس پر بیبناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سماوہ پھر شارعہ سے لپٹ گئی پھر دونوں باورچی خانے میں داخل ہوئیں وہاں سے برتن نکال کر دیوان خانے میں لگانے لگی تھی مختلف واقعات رونما ہونے کی وجہ سے حارون رشید اپنے وزیر جعفر برمکی اور اس کے خاندان کے افراد سے ایک طرح کا ناراض اور برم ہوتا چلا جا رہا تھا سب سے پہلے جعفر نے اپنے مفاد کی حاتر جو حارون رشید کے ندیم زرادہ کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی اس کوشش نے بھی جعفر برمکی کو ایک طرح سے حارون رشید کی نظروں میں گھرا دیا تھا اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی واقعات اٹھے جن کے باعث حارون رشید کی نگاہوں میں خاندان برمک گرتا چلا گیا حارون رشید کے حلاف انتقامی کاروائی کرنے پر آمادہ ہوتا جا رہا تھا خلیفہ بننے کے بعد حارون رشید نے برمکوں پر بڑا اعتماد اور بروسہ کرتے ہوئے مالی اور ملکی انتظامات ان کے سپورٹ کر دیئے تھے خزانے کا مالک ایک طرح سے وزیر جعفر برمکی تھا جب کبھی بھی حارون رشید کو نگدی کی ضرورت ہوتی خلیفہ کو وزیر جعفر برمکی سے درخواست کرنا پڑتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ یہ حال ہوتا گیا کہ کبھی مانگی ہوئی رقم پوری مل جاتی اور کبھی نہیں یہ حالات بھی حارون رشید کے دل میں گھرا بانتے چلے گئے پھر ایسا کہ ایک کنیز بکنے کے لیے آئی مورخین نے اس کا نام بازہ لکھا ہے کہتے ہیں جہاں یہ کنیز اپنے حسن اپنے شباب اپنی خوبصورتی میں لا جواب تھی وہاں یہ حساب و خوشنویسی میں بینظیر تھی موسیقی اور فن رکس میں کامل دستگاہ رکھتی تھی اس کنیز کا جو مالک تھا اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ اسے ایک لاکھ درم سے کم کسی بھی سرخت فروخت نہیں کرے گا حارون رشید نے جب اس کنیز کا سنا تو اسے دیکھا وہ اسے بھائی اس کی خوبصورتی اس کی صفات ہی ایسی تھی کہ حارون رشید نے اپنے لیے منتخب کیا اس بازہ نام کی کنیز کے مختلف اصاف دیکھتے ہوئے حارون رشید نے اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے وزید جعفر کو کہلا بھیجا کہ ملکی خزانے سے ایک لاکھ درم ادا کر کے اس کنیز کو خلیفہ حارون رشید کے لیے خرید لیا جائے جعفر نے سلسلے میں اپنے باپ یایہ سے مشورہ کیا دونوں نے یہ تح کیا کہ اتنی بڑی رکم میں حارون رشید کو وہ کنیز خرید کر نہیں دینی چاہیے حالانکہ خود برام کا اس سے زیادہ احراجات کرتے تھے حارون رشید کی اس خواہش کو ٹالنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا انہوں نے خزانے سے ایک لاکھ کی رکم کے توڑے نکال کر خزانے کو جانے والے راستے پر پھیلا دیا تاکہ حارون رشید کی اس پر نظر پڑے اور وہ تحجب کرے کہ اتنی بڑی رکم میں وہ کنیز کو خرید رہا ہے چنانچہ حارون رشید جب وہاں سے گزرا تو خزانچی سے پوچھا یہ رکم کیسے بکھر گئی ہے اس پر اس نے جواب دیا کہ یہ بازہ نام کی ایک کنیز کی خریداری کے لیے خزانے سے نکالی گئی ہے اس وقت تو کنیز کی خریداری ملتوی ہو گئی لیکن اس واقعے نے بھی حارون رشید کے دل میں برام کا کے حلاف ایک گرہ ڈال دی تھی اب برام کا کی بدقسمتی کہ ان کے حلاف یکے بعد دیگرے کئی حادثے کئی سانے نامدار ہونے لگے جن کی بنا پر ان کے اور حارون رشید کے درمیان تلخی اور اداوت اپنے عروج پر پہنچ گئی کہتے ہیں ایک روز حارون رشید ایک شکارگاہ میں تھا کہ دور سے کچھ سوار نظر آئے حارون رشید نے اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ کس کے سوار ہیں اس کے ندیم نے عرض کیا کہ یہ جعفر بن یحییٰ برمکی کے سوار ہیں اس کے بعد دائیں بائیں کئی سوار نظر آئے جو سب جعفر برمکی کے تھے تھوڑی دیر بعد جب وہ سوار نظروں سے اوجل ہو گئے تو اپنے اسی ندیم سے حارون رشید نے پوچھا وہ سوار کدھر گئے ندیم نے کہا کہ جعفر اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسرے راستے سے چلا گیا ہے حارون رشید کو بڑا غصہ آیا اپنے ندیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا جعفر نے ہم اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہو کر زیب و زیلت کا باعث بنے اس کے بعد حارون رشید شکارگاہ سے نکلا بہت دور پہنچ کر اس نے دیکھا بہت سے مویشی تھے اور خوبصورت مکانوں کا سلسلہ دور تک بنا ہوا تھا اس جگہ ایک قریبی بستی کو جانے کا راستہ تھا تھوڑی دور چل کر حارون رشید اپنے ندیموں اور مسائبوں کے ساتھ اسی بستی کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں کی زمین بڑی سرسبز اور شاداب تھی کھلیانوں کی افراد تھی اور لوگ بہت خوشحال دکھائی دیتے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حارون نے پھر اپنے ایک ندیم سے پوچھا یہ کس کی جاگیر ہے اس نے جواب دیا امیر المومنین یہ جعفر برمکی کی جاگیر ہے کہتے ہیں اس پر حارون رشید نے ایک تھنڈی سانس لی اور آگے چلا گیا جہاں تک جانے کا اتفاق ہوا کوئی بھی بستی کوئی بھی قصبہ کوئی بھی کریہ ایسا نہ ملا جس کی حالت خراب ہوتی بلکہ سب سرزبز اور شاداب تھے ہر بستی کو دیکھتا اور ندیم سے پوچھتا یہ کس کا ہے تو جواب یہی ملتا کہ جعفر برمکی کا علاقہ ہے یہ سارے علاقے دیکھنے کے بعد حارون رشید نے اندازہ لگا لیا کرد گرد کے سارے علاقوں پر برمکوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اسے اپنی جاگیر بنا لیا ہے مایوس اور افسردہ واپس بغداد آیا اور اپنے اسی ندیم کو محاتب کر کے کہنے لگا تم دیکھتے ہو برمکہ نے دولت سے اپنا گھر تو بھر لیا ہے خود امیر بن گئے ہیں لیکن مجھے اور میری اولاد کو انہوں نے فقیر کر کے رکھ دیا ہے افسوس ان کے معاملات سے میں نے اب تک غفلت کی بلکہ میں نے سری غفلت کی ہے کیونکہ دیکھتا ہوں کہ بغداد سے اس قدر نزدیک اور مسلسل برامکہ کی جاگیریں ہیں میری اولاد میں سے کسی ایک کی بھی ایسی جاگیر نہیں ہے درالغلافہ کی یہ حالت اور دور دراز کے علاقوں کا معلوم نہیں کیا حال ہوگا انہوں نے نجانے کس قدر جاگیریں بنا رکھی ہوگی ندیم بیچارہ کچھ نہ کہہ سکا شرمندہ سا ہو گیا تھا اس واقعہ نے بھی حارون رشید اور برامکہ کے درمیان خاصی دوری پیدا کر دی اس کے بعد ایک اور واقعہ رنما ہو گیا ہوا کشیوں کے خوراسان برامکہ کی سب سے بڑی جاگیر خیال کیا جاتا تھا ان کے سارے اخراجات وہاں سے پورے ہوتے تھے خوراسان ایک زرخیز صوبہ تھا صرف معمولی سا خراج داخل خزانہ ہوتا تھا اور باقی ساری رقم کے مالک برامکہ ہوتے تھے ایک شخص علی بن عیسیٰ خوراسان کی آمدنی اور اخراجات سے واقف تھا لہٰذا برامکہ کو نیچہ دکھانے کے لیے وہ ایک عرصہ سے اس کوشش میں تھا کہ برمکیوں کی جگہ اسے خوراسان کا والی مقرر کر دیا جائے آخر اس کی کوشش بھر آئی اور حارون و رشید نے پہلے والے فضل برمکی کو ہٹا کر خوراسان کا حاکم علی بن عیسیٰ کو بنا دیا اپنے والی مقرر ہونے کے کچھ عرصہ بعد یہ علی بن عیسیٰ قیمتی جوارات دیگر مال لونڈی غلام وغیرہ لے کر عام میں حاضر ہو کر وہ سارے طائف پیش کرے جو وہ وہاں سے لے کر آیا تھا اس کا روائی سے وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ برامکہ کے مقابلے میں اس نے کس قدر زیادہ خیرات جمع کیا ہے اور اس کی کارگزاری برامکہ سے کس قدر اچھی اور امدہ ہے تاکہ ملک اور سلطنت میں اس کی وقت برامکہ سے زیادہ ہو اس کے علاوہ وہ خلیفہ حرون و رشید پر یہ بھی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے جس قدر محاصل خوراسان سے برامکہ پیش کرتے رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ لے کر آیا ہے اپنی اسی کارسازی کا اظہار کر کے علی بن عیسیٰ دراصل خلیفہ پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ برامکہ اس کی آمدنی کا بہت کم حصہ خزانے میں داخل کرتے رہے ہیں اور باقی ساری آمدنی وہ اپنے ذاتی تصرفات میں لاتے رہے ہیں کہتے ہیں حرون و رشید نے علی بن عیسیٰ کی اس درخواست کو منظور کیا اور حکم دیا کہ ایک وسیع میدان میں دربار عام کی تیاریاں کی جائیں اور علی اپنی لائی ہوئی اشیاء کو پیش کرے ایک خوشفزہ میدان میں ایک رفی و شان بارگاہ سجائی گئی اور وہاں تخت شائی بچھایا گیا پھر وہاں علی بن عیسیٰ نے نہائیت صدیقہ شعاری سے اپنے تائف پیش کیے ایک جانب اشرفیوں کے امبار تھے دوسری جانب دینار اور درم کے ڈھیر تھے تیسری جانب ریشمی کپڑے اور قیمتی اسباب تھے چوتھی جانب ترکی غلام ہاتھ باندے کھڑے ہوئے تھے جن کے گلے میں مرسہ تلواریں ہمائل تھیں اور مستی دستاریں ان کے سروں پر تھیں ان کے برابر حدوش کنیزوں کا ایک حجوم تھا جن کے قیمتی لباس اور زیوروں کی جلا جلی سے میدان جگمگا رہا تھا مشک و نافع اس قدر تھے کہ بغداد کا وہ میدان خوشبو سے مہک اٹھا تھا اس کے علاوہ اس میدان میں علی بن عیسیٰ نے عربی اونٹ اور گھوڑوں کی کتاریں کھڑی کی تھی جو قیمتی ساز و سامان سے سجے ہوئے تھے جب یہ تائف اپنے مواقع پر سجا دیے گئے تھے اس وقت امیر المومنین کو اس میدان میں لایا گیا تھا اس میدان میں داخل ہونے کے بعد حرون و رشید بہت خوش ہوا اور دور سے سرخ و سفید امبار نظر آئے تو اپنے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا یہ کیا ہے اس پر ایک مصائب کہنے لگا امیر المومنین یہ اشرفی نقرہ اور مشک کے امبار ہیں جو نظر آ رہے ہیں برحال میدان میں داخل ہونے کے بعد حرون و رشید ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا جب سارا سامان دیکھ چکا تو وہاں جو تخت شائی کا اتمام کیا تھا وہاں بیٹھ گیا جعفر برمکی اور اس کا باپ اور بھائی اور عزیز اور اشتدار سب وہاں موجود تھے کہتے ہیں اس موقع پر یعیہ نے اپنے بیٹے جعفر برمکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علی بن عیسی نے خوراسان سے لائے گئے سارے سامان کی نمائش اس لیے کی ہے کہ امیر المومنین کا مزاج ہماری طرف سے برم ہو جائے اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ خوراسان کس قدر زرخیز علاقہ ہے اور وہاں سے کس قدر آمدنی ہوتی ہے ایسا کر کے علی بن عیسی نے ایک طرح سے ہمارے سر پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی ہے اس پر جعفر برمکی نے اپنے باپ یعیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علی کی اس کاروائی پر افسوس رنج اور دکھ کرنا فضول ہے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے خلیفہ کی خشنودی کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن تھوڑے ہی دن میں لوگوں اور خلیفہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ساری دولت اور مال کس طرح اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کے دور میں انقریب خوراسان میں فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی